بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نانی جان کی پٹاری میں خوش آمدید آج ہم بنائیں گے شامی کباب اس کے لئے ہم نے آدھا کلو گوشت لیا ہے ایک پاو دال لی ہے دو درمیانے در پیاز لی ہے اور دس بارہ لسن لی ہے ایک چمچہ نمک لیا ہے ایک سے ڈیڑھ چمچہ نمک لیا ہے دو چمچے پسیوی مرچے لی ہیں اور ایک چمچہ کٹیوی مرچے لی ہیں ان سب کو ہم نے ڈال دیا ہے پین میں اور پھر پریشر ککر میں ڈال کے اس کے اندر ہم نے ساری چیزیں ڈال کے پانی ڈال دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا ایک جوش آ چکا ہے اس کے اندر ایک سیٹی کے بعد ہم نے کھول کر دیکھا ہے اور ابھی دیکھتے ہیں بوٹی کو ذرا سختی ہے اس کے اندر ہمیں بالکل گلی بھی نرم چاہیے یہ تھوڑی سی اس میں سختی ہے اس کو ڈال دیں گے واپس اور دوبارہ پریشر ککر کو بند کر دیں گے یہ آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے دوبارہ دیکھا ہے تو اب ماشاءاللہ سے گوش جو ہے گل چکا ہے اب ہم اس میں ڈال ڈالیں گے ڈال پہلے اس لیے نالی تھی کیونکہ گوش گلنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن ڈال جو ہے وہ تو فٹا فٹ باپ میں گل جاتی ہے چینے کی ڈال ڈال کے ہم اس کو دوبارہ بند کر دیں گے اور ایک سیٹی آنے پر کھلیں گے ابھی ہم نے ڈال ڈالی ہے اب ہم اس کا ڈھککن بن کر کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ڈال جو ہے وہ بلکل گل چکی ہے اب ہم اس میں دیکھیں گے پانی اگر ہے تو پھر اس کو پانی کو خشک کرنے تک پکائیں گے پانی نہیں تھا اس لیے اب ہم اس کو پکا نہیں رہے بلکہ اس کو اسی برطن کے اندر ہاون دستے کے دستے سے اسی کے اندر پیس لیں گے دیکھیں کافی حد تک ماشاءاللہ سے ہو گیا ہے اس طرح ہاں مشین میں بھی پیس سکتے ہیں گرینڈر میں بھی پیس سکتے ہیں لیکن چاپر میں گرینڈر میں لیکن یہ اس طرح کوٹنے سے جو ریشہ اس کا بنتا ہے اور جو ٹیسٹ مزہ آتا ہے وہ اس میں نہیں آتا اس لیے ہم اس کو کوٹ نہیں رہے اس میں کوٹ رہے ہیں اور چاپر میں چاپ نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو کبابوں کا مسالہ ہے بلکل تیار ہو چکا ہے گوش بلکل دیکھیں بلکل پس چکا ہے دال وغیرہ سب کچھ نظر نہیں آ رہی اس میں سب ماشاءاللہ سے بلکل برابر اچھی طرح سے ہم نے اس کو گھوٹ لیا ہے اس کو اب ہم نے دیکھیں پیالے میں نکال لیا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں بلکل پلین پسچا ہے یہ اس کے اندر بغیرہ گرینڈر کے اس میں اب ہمیں ایک انڈر ڈالیں گے ایک پیاز ڈالیں گے چاپ کیوی باریک ہرہ دھنیا کی ایک پتے ڈالیں گے کچھ باریک کٹے ہوئے ہرہ دھنیا پودینہ باریک باریک کٹ کے ڈالیں گے اور تھوڑی سی ادرک باریک کٹ کے ڈالیں گے ادرک اپسنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں اور نہیں ڈالنا چاہیں تو نہیں ڈالیں یہ ساری چیزیں ملا کے ہم اس کا مسالہ تیار کر کے ٹکیاں بنا لیں گے ان کی یہ دیکھیں ہماری ماشاءاللہ سے ٹکیاں تیار ہو گئیں اس کی شامی کباب کی ٹکیاں تیار ہو گئیں باقی سب کو فریزٹ کر دیں گے پھر امرجنسی میں جس پہ ضرورت ہو تو نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے کتنے اچھے گولڈن تیار ہو گئے ہیں سنہری تلکے ہم نے تیار کر لی ہیں شامی کباب بہت سمپل طریقہ ہے لیکن اگر آپ لوگ بنائیں گے تو یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں انشاءاللہ اگلی کسی پھر ترکیب میں ملیں گے اللہ حافظ